ریڈیو پاکستان مرزا عدیب کے یوم وفات کے موقع پر خصوصی فیچر سنیے مرزا عدیب ایک حمجت شخصیت تحریر اقبال عمر راوی حفظہ قازم اور غزالہ زیا کسے معلوم تھا کہ مرزا بشیر علی کے گھر پیدا ہونے والا مرزا دلاور علی ایک روز دنیا ادب پر چھا جانے والا مرزا عدیب بن جائے گا دلور مرزا عدیب کی والدہ کا دیا ہوا نام تھا جو وہ پیار سے لیتی تھی لیکن اپنا نام مرزا دلاور علی سے بدل کر ہمیشہ کے لیے مرزا عدیب خود انہوں نے رکھا جب وہ نمی جماعت میں تھے اور پھر تادم مرگ اسی نام سے لکھتے رہے اور عزت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی سمیٹھتے رہے مرزا عدیب پانچ بہن بھائی تھے مغل گھرانے سے پیدا ہونے والے مرزا کو غربت و افلاس کا مو دیکھنا پڑا مرزا عدیب اور ان کا دوسرا بھائی تو جیسے تیسے زیور تعلیم سے آراستہ ہوتے گئے لیکن ان کی تین بہنوں نے کبھی کتابوں کو ہاتھ تک نہ لگایا جس کا انہیں ہمیشہ افسوس رہا مرزا عدیب ایک جگہ لکھتے ہیں میں مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں ہمارا خاندان افغانستان سے لاہور آیا تھا گو میرے دادا عالم فاضل شخصیت تھے لیکن پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اپنی خودنوشت سوان امری مٹی کا دیا میں اپنی دو محرومیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اببا جی اور تایا جی کو اپنے مغل ہونے پر فخر تھا یہ فخر ایک ایسا اساسہ بن گیا تھا جسے وہ محرومیوں کے لکو دک سہرہ میں بھی اپنے سپنوں میں چمٹائے ہوئے تھے وہ دکھ سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تھی میری نسل جو آگے قدم نہیں اٹھا سکی تھی یہ نسل ایک جگہ رک گئی تھی جیسے ایک غار میں اتر گئی ہو اور باہر نکلنے کا راستہ نہ جانتی ہو یہ نسل میری نسل تھی جو صرف جی نہ جانتی تھی اور یہ صرف اس وجہ سے کہ جینے پر مجبور تھی ایک چینی کہاوت ہے جس کے مطابق جس گھر میں کتابیں ہیں وہاں سے ایک عظیم شخصیت ضرور پیدا ہوتی ہے جبکہ جہاں کتابیں نہ ہوں اس گھر کو گھر کی بجائے قبرستان کہنا زیادہ مناسب ہے مرزا عدیب کے دادا ایک عالم فاضل شخصیت تھے انہوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی اسی لائبریری نے مرزا عدیب کو لکھنے پڑھنے کی طرف مائل کیا مرزا عدیب پہلے تو شائری کرتے تھے لیکن پھر جلد ہی نصر کی طرف مائل ہو گئے اور پھر آخری عمر تک نصر سے ہی وابستہ رہے مرزا عدیب کو اپنی والدہ سے بے حد لگاؤ تھا ان کی والدہ ایک سادہ خاتون تھی جن کی زندگی محنت کرتے کرتے گزری مٹی کا دیا میں لکھتے ہیں وہ ہر وقت کام میں مصروف رہتی تھی سب کی خدمت کرتی تھی مگر بدلے میں کسی سے کچھ نہ مانگتی تھی اس کے برعکس اپنے والد کی سخت مزاجی کی وجہ سے ان سے دور بھاگتے اسی آپ بیتی میں کہتے ہیں وہ ایک سخت مزاج انسان تھے انہیں مرزا عدیب کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہ تھی دو مرتبہ انہوں نے غصے میں میرا بستہ سراجدین دھوبی کی بھٹی میں ڈال دیا تھا ان واقعات سے مرزا عدیب کی زندگی شدید محرومیوں کا شکار ہو گئی جس کا تذکرہ وہ اکثر کرتے نظر آتے تھے مرزا عدیب شاید عدیب نہ بنتے اگر یہ واقعہ ان کی زندگی میں نہ آتا باپ کی ازہد سختی کے باوجود مرزا عدیب کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کی لو کم نہ ہو سکی بلکہ یہ شوق اس وقت بڑھ گیا جب انہوں نے تجسس کے مارے اپنے دادا کا وہ صندوق کھول لیا جس میں ان کا علمی ورسہ بن تھا بس اسے کنگالنے کی دیر تھی پھر مرزا عدیب کسی کے ہاتھ نہ آئے ان کی عدب کے آسمان پر پرواز دن بہ دن بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی یہی ورسہ انہیں عدب کی ان منزلوں تک لے کر جانے میں کامیاب ہوا جس پر پہنچتے پہنچتے مرزا عدیب خاکہ نگاری سوانے عمری افسانہ نگاری ڈراما نگاری سفر نامہ نویسی اور دیگر اصناف میں اپنا لوہا منوانے میں کامیاب رہے اور عدب کی میراج پر پہنچے مرزا عدیب نے تمام رسمی اور غیر رسمی تعلیم لاہور میں حاصل کی گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول بھارٹی گیٹ سے انیس سو اکتیس میں میٹرک کیا اور انیس سو پینتیس میں اسلامیہ کالج سے بی اے آنرز کرنے والے مرزا عدیب حصول معاش کے لیے عدب لطیف کی ادارت کرتے رہے مرزا عدیب نے عدب لطیف میں مجموعی طور پر سترہ سال ملازمت کی عدب لطیف کے بعد ایک فلمی اور عدبی پرچہ مصور میں بھی کام کیا حسن پرست کی ادارت بھی مرزا عدیب کے حصے میں آئی نجمہ وہ خاتون تھی جو انیس سو چالیس میں مرزا عدیب کی زندگی میں ان کی شریک حیات بن کر آئی دلچسپ اتفاق یہ ہے کہ جس طرح مرزا عدیب کے والد مرزا بشیر علی کو اللہ نے دو بیٹے اور تین بیٹیوں سے نوازا تھا اسی طرح اللہ نے مرزا کو بھی دو بیٹوں اور تین بیٹیوں سے نوازا شاعری سے آغاز کرنے والے مرزا عدیب رومانوی اسلوب کا شہکار سہرہ نورد کے خطوط لکھ کر عدب میں ممتاز حیثیت قائم کی کسی بھی عدیب کے لیے سب سے پہلے یہ تیہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ عدب کی کس سنف کی طرف رومانگی اختیار کرے گا ایسا ہی کچھ مرزا عدیب کے ساتھ بھی ہوا آغاز میں انہوں نے شیر و شاعری کی رہ اپنائی اور آلہ پائے کی شاعری کی پھر میلانے تبا جو کہ کسی اور سمت اشارہ کرے ہی تھی انہیں نصر کی پرخار وادیوں کی طرف دھکیل دیا گو وادی کانٹوں سے بھری تھی لیکن اس وادی میں انہیں گویا سکون سا آ گیا مرزا عدیب کا زیادہ کام نصر میں ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس میدان میں خود کو آرامدے محسوس کرتے تھے نصر میں انہوں نے سفرنامہ، تنقید کتابوں کے تراجم تعلیفات، بچوں کی کہانیاں افسانہ اور ڈراما لکھا افسانہ اور ڈراما ان کا خاص سنف اور میلان تھا افسانوں میں انہوں نے کمبل، حسرت، دیواریں، جنگل متائے دل، کرنوں سے بندے ہاتھ فصیلے شب، شیشے کی دیوار آنسو اور ستارے گلی گلی کہانیاں اس کے علاوہ مٹی کا دیا لکھا جو ان کی خود نوشت ہے مرزا عدیب نے ہوش سنبھالتے ہی علم و عدب کو اپنا اورنا بچونا بنایا عدب لطیب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رفاقت رہی پھر مصور کے ساتھ بھی یاری نبھائی مرزا عدیب کا ایک ڈراما شہید اخبار میں بھی شامل ہے عمر کا بیشتر حصہ انہوں نے ریڈیو کے ساتھ وابستگی میں گزارا ریڈیو میں ان کے کئی لکھے ہوئے ڈراموں نے جہاں سامین کے دل جیتے وہاں مرزا عدیب کو بھی بے حد شہرت ملی عام رائے یہ ہے کہ مرزا عدیب نے جو بھی لکھا کمال لکھا مرزا عدیب نے افثانے کو ابتدا میں طویل رومانی افثانے کے انداز میں لکھا جن کی فضاء اور اسلوب داستان کے انداز کا ہے ان کے طویل افثانوں پر مبنی تین مجموعے اور ایک طویل افثانہ شایع ہوئے مرزا عدیب نے سہرہ نورد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ افثانہ ہے یا قصہ یا پھر داستان اس کا اختیار پڑھنے والوں اور ناکدین کو سومت دیا ہے اگر آپ سہرہ نورد کے خطوط کے دباچے کو پڑھیں تو اس میں مسکورہ اصناف میں سے ان خطوط کے لیے کوئی واضح صنف کا نام نہیں دیا گیا عرش صدیقی نے ان خطوط اور رومان کے صنفی تاجن کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا ہے ان کی ذاتی رائے میں یہ داستان ہے عرش صدیقی اپنی کتاب میں مرزا عدیب کے بہترین افثانیں کہ حرف آغاز میں رکم تراز ہیں کہ سہرہ نورد کے خطوط کو داستان کی فضاء کے لواسمات کی روشنی میں ان خطوط کا تفصیلی متعلیہ کہا گیا ہے ان کے خیال میں داستان کی خصوصیت تہیر زدہ فضاء اور پرسرار کیفیت ہے جو معفوق الفطرت اناثر کی مدد سے تیار کی جاتی ہے جبکہ مرزا عدیب نے یہ فضاء معفوق الفطرت اناثر کے بغیر ہی پیدا کر لی ہے مختلف عدیبوں کے مطابق سہرہ نورد کے خطوط میں تمام داستانوں کا شاہی ماحول بھی داستانوں کی یاد دلاتا ہے کرداروں کے نام تک فرضی اور اجنبی ہیں ان داستانوں میں خیر و شرکی جنگ بھی داستانوں کا موضوع ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ روایتی داستانوں کے برعکس معاشرتی اصلاح پر بھی زور نظر آتا ہے ان تمام خطوط کا روحانی رشتہ اردو افسانے کی بجائے اردو کے نصری داستانوں کی عظیم روایات سے وابستگی ہے ہر داستان کا کوئی نہ کوئی راوی ہوتا ہے ان داستانوں کا راوی سہرہ نورد ہے جو در حقیقت خود مرزا عدیب ہیں ہم تک ہر کہانی اس سہرہ نورد کے تبسط سے پہنچتی ہے عطیہ سید کہتی ہے کہ داستانوں میں قصہ در قصہ واقعات کے ذریعے پلوٹ کی تشکیل کی جاتی ہے اور آغاز میں بنیادی کہانی کی وحدت سے جوڑنے کا عمل ہوتا ہے جو داستان کو وحدت عطا کرتا ہے سلیم اختر کا تبسطرہ اس حوالے سے پلوٹ کی تشکیل کی جاتی ہے اور آغاز میں بنیادی کہانی کی وحدت سے جوڑنے کا عمل ہوتا ہے جو داستان کو وحدت عطا کرتا ہے سلیم اختر کا تبسطرہ اس حوالے سے باکمال ہے وہ لکھتے ہیں مرزا عدیب داستانی افسانے کا بانی ہے وہ آگے چل کر رقم دراز ہیں کہ مرزا عدیب نے داستانوں کی روح کو اپنے فن میں سمو کر اور اس کی خامیوں سے اپنے کلم کو بچا کر داستانی افسانیں تحریر کیے ہیں منشا یاد کہتے ہیں کہ یہ خطوط داستان اور افسانے کا سنگم ہیں وہ ان خطوط میں معفوق الفطرت اناثر کی عدم موجود کی میں تلستماتی ماحول کی تشکیل اور فرضی کرداروں کو بھی حقیقت اور فطرت کے قریب تر دکھانے کو داستان اور افسانے کا درمیانی پل اور حسین سنگم قرار دیتے ہیں ڈاکٹر نوازش علی ان خطوط اور رومان کی کہانیوں کو داستان کے قریب سمجھتے ہیں تمام ناکدین اس ایک نکتے پر متفق ہیں کہ یہ خطوط داستان نہ ہونے کے باوجود داستانوں کا سمجھا دیتے ہیں مرزا عدیب کا کمال فن یہی ہے کہ انہوں نے اس دور میں ایسی داستانی فضاء تخلیق کی ہے کہ جب داستانوں کی پذیرائی اور مقبولیت دم توڑ چکی تھی کسے معلوم نہیں کہ داستان کی جگہ نوول اور افسانے لے چکے تھے مرزا عدیب نے اردو افسانے کی ابتدا میں ایک ایسا رجحان بھی متعارف کروایا جس میں داستان اور افسانے کا تال میل نظر آتا ہے سہرانورت کے خطوط میں آخر ایسا کیا ہے جس پر سب اپنے اپنے انداز میں تفسرہ کناہ ہیں ان طویل افسانوں میں رومانویت کے درپردہ جس ترقی پسند نکتہ نظر کو پیش کیا گیا ہے اس میں وطن پرستی، آزادی فکر، ظلم کی صورتیں اور ان کے خلاف بغاوتیں اور غیر ملکی تسلط سے آزادی شامل ہے تاریخ و تہذیب، محبت اور فرض کی کشمکش، شہروں میں زندگی کا تصور، خانہ بدوشی، مڑھاپے کا منفرد تصور، رکابت، عورت کا تصور اور مرد کی بدگمانی کے نتائج کو موضوع بنایا گیا ہے مرزا عدیب کا عمومی رویہ رومانوی عدیب کا ہے اور ایک بڑے رومانوی عدیب کی طرح ان کی ابتدائی کہانیوں میں جذبائی حریت کو ابھارا گیا ہے اہد غلامی میں اس طرح کے افسانیں کوئی اور لکھتا تو ترقی پسندوں میں نام پاتا مگر حیرت ہوتی ہے کہ عام طور پر مرزا عدیب کے ابتدائی افسانوں کو محض دہشی تخیل کی پیداوار اور فینٹیسی سے مماسل قرار دے دیا گیا آزادی سے پہلے انہوں نے ایسے افسانیں لکھے ہیں جن میں براہ راست بدیسی حکمرانوں کے استبداد پر چوٹیں کی بلکہ بعض جگہ پر تو عملی جدوجہد کی ترغیب دی مرزا عدیب کو ان کے شاندار علمی کام پر رائٹرز گلٹ نے چھ مرتبہ انہام دیا جو رائٹرز گلٹ ایوارڈ کہلاتا ہے مرزا عدیب کو تین مرتبہ گریجوئٹ فلم ایوارڈ بھی دیا گیا اور انیس سو اکاسی میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا یہ تمغہ ایک سیول عزاز ہے جو عدب، فنون، کھیل، تیب اور سائنس میں آلہ کارکردگی پر سال میں ایک بار دیا جاتا ہے مرزا عدیب اکتیس جولائی انہیں سو نینانمی کو شہر لاہور میں دنیا فانی سے کوچھ کر گئے ابھی آپ نے مرزا عدیب کے یوم وفات کے موقع پر خصوصی فیچر سنا مرزا عدیب ایک حمجت شخصیت تحریر تھی اقبال عمر کی جبکہ راوی تھے حفظہ کازم اور غزالہ زیا پروڈیوسر غزالہ زیا اور یہ پیشکرش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی